دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک اور انویلیسٹ مووی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے جذبہ اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے سنجے دت، سنیل شیٹی، فردین خان اور آفتاب شفدہ ثانی اس کے علاوہ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے سنجے گپتہ تو دوستوں یہ بات ہے سال دوہزار سات کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور بات کریں اس فلم سے جڑی آئیکونک کاسٹ اور ان کے کمبینیشنز کے بارے میں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جذبہ ایک ملٹی سٹارر فلم ہونے والی تھی جو ہولی ووڈ فلم فور برودرز کا ہندی ریمیک ہونے والی تھی اور اس کے علاوہ جذبہ فلم میں ہمیں کافی آئیکونک ٹیم دکھنے والی تھی جہاں سنجے دت اور سنیل شیٹی کے ساتھ اس بار فردین خان اور آفتاب شفدہ ثانی کو کاسٹ کیا گیا تھا اور میرے خیال سے سپورڈنگ لیڈ کے طور پہ اس وقت کے حساب سے یہ دونوں ایکٹرز کافی چارمنگ اور سوٹیبل پرسنیلیٹی رکھتے تھے اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اسکرین پریزنس کے حوالے سے یہ چاروں ہی ایکٹرز کافی اسٹرونگ ہیں جو ایسی فلم کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت امپورٹنڈ ایسپیکٹ رہا ہے اور دیکھا جائے تو یہ پروجیکٹ مشہور ڈاریکٹر سنجے گپتہ بنانے والے تھے جہاں اس فلم کی شوٹنگ کو امریکن سٹی شکاگو میں پلین کیا گیا تھا جو آگست دوہزار ساتھ میں شروع ہونی تھی لیکن انفورچنیڈلی یہ فلم کچھ کریٹیکل ایشیوز کی وجہ سے شوٹنگ سٹیج پہ ہی نہیں پہنچ پائی تھی جہاں سنجے دت کے قانونی مسئلے مسائل اور ان کا سنجے گپتہ کے ساتھ ڈسپیوٹ اس فلم کے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنے اور ایسے ایک پوٹینشل ملٹی سٹارر ایکشن فلم بنتے بنتے رہ گئی تو دوستوں آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ فور برودرز کا یہ ہندی ریمیک اگر اپنے وقت پہ بن جاتا تو کیا یہ مووی ویسٹرن آڈینس کی طرح ہندی آڈینس کے بھی ٹیسٹ کو فلفل کرتی یا پھر نہیں ہمیں نیچے کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا